اسلام علیکم روزنیوز کے ساتھ میں ہوں فسیہ ستی بلوٹن کا بقاعدہ آغاز کرتے ہوئے آپ کو بتائیں قتل اور ڈکیتی کی متدد وارداتوں میں مطلوب چھے رکنی ڈکیت گینگ ہلا شکرگڑ میں اشرف خان اور ماما چنگڑ اور اس کے پانچ ساتھی ہلاک ہو گئے اشتاریوں کو اسامہ یونس نے ساتھی کی مدد سے قتل کیا ملزمان میں مبینہ طور پر اسامہ کے گھر ڈیڑھ ماہ قبل ڈکیتی کی تھی ہلاک ملزمان سے کلاشن کوف اور اسلاح برامت کر لیا گیا اپڈیٹ کریں آپ کو بتائیں کہ قتل اور ڈکیتی کی متدد وارداتوں میں مطلوب چھے رکنی ڈکیت گینگ گر ہلاک ہو گیا شکرگڑ میں اشرف خان اور ماما چنگڑ اور اس کے پانچ ساتھی ہلاک ہو گئے اشتاریوں کو اسامہ یونس نے ساتھی کی مدد سے قتل کیا ملزمان نے مبینہ طور پر اسامہ کے گھر ڈیڑھ ماہ قبل ڈکیتی کی تھی ہلاک ملزمان سے کلاشن کوف اور اسلاح برامت کر لیا اسے حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے نمائندے محمد یاسین محمد یاسین بتائی گا شکرگڑ میں ڈکیتی کی متدد وارداتوں میں مطلوب چھے رکنی ڈکیت گینگ ہلاک ہو گیا اس حوالے سے تفصیلات سے اگاہ کیجئے گا یہ شکرگڑ ریلویسٹیشن نوڑکوٹ کے قریب اشرف آہ اور امامہ چنگڑ پانچ ساتھیوں سمیت دکیتی کی متاظرہ شخص کے ہاتھوں قتل ملزمان پرار پولیس موقع پر پہنچ گئے شکرگڑ ڈی ایسین ملک لیل کا کہنا ہے مقتول ملزمان نے موضوع پروال میں قتل کی خالی آوازاتوں کے ملزمان اسامہ کے گھر ڈکیتی کی تھی بدلہ لینے کے لیے ڈکیٹ گینگ کے سرگنا کے ساتھ اسامہ نے تعلق بنا کر اسے غدشتہ شب ساتھیوں سمیت بلایا اور ریلویسٹیشن نوڑکوٹ کے سامنے کھیتوں میں مبینہ طور پر نشاہ آور مشروعوں پر بلایا مقتول ڈاکوں کے بیوش ہونے پر اسامہ نے ساتھیوں سمیت فائرنگ کر کے قتل کر دیا اور پرار ہو گیا مقتول ملزمان نے مبینہ طور پر اسامہ کے گھر ڈیڑھ ماہ قبل پچاس لاس روپے کی ڈکیٹی کی تھی مقتول ان کے قبضے سے کلیشن کوپ اور باری مقدار میں اسلاح برامت ہوا مقتول ان شیخ اپورا اور شیخ اپورا کا شاہین ہے عرب سوری بھی شامل ہے ملزمان میں گجران والا شیخ اپورا سیالکورٹ اور لاہور کے ڈکیٹ شامل ہیں کرائم سین کیونٹر فیزیکلٹی میں جائز واردہ تک پہنچ گئے ملزمان اسامہ اور ساتھیوں کی طلاح جاری بہت شکریہ محمد یاسین تفصیلات سے اگاہ کرنے کے لئے وزیراعظم شہباز شریف کی نواز شریف سے ملاقات وزیراعظم شہباز شریف نواز شریف سے مل کر آفتیتہ ہو گئے ملاقات میں ملک کی سیاسی صورتحال پر دبادلہ خیال ملک میں جلد انتخابات کا کوئی امکان نہیں ملاقات پر اتفاہ جنرل الیکشن انتخابی اسلاحات مکمل ہونے پر ہی ہوں گے نواز شریف نے آصف علی زرداری سے فان پر ہونے والی گفتگو سے اگاہ کیا ملاقات میں پنجاب میں نئے کابینہ کے حوالے سے بات چیت اتحادیوں کو پنجاب میں وزیراعظم دینے کے حوالے سے بھی مشاورت نواز شریف نے شہباز شریف کو وزیراعظم بننے پر مبارک بات دی ملاقات میں سابق وزیراعظم خزانہ اسلاحات دار بھی موجود تھے ملاقات میں سابق وزیراعظم خزانہ اسلاحات دار بھی شریک تھے ملاقات کے دران لگی قائد نے سابق شدر آصف علی زرداری سے فون پر ہونے والی گفتگو سے وزیراعظم شہباز شریف کو آگاہ کیا ذرائع کے مطابق وزیراعظم شہباز شریف اور نون لگی قائد نواز شریف کی ملاقات کے دران اتفاق پایا گیا کہ ملک میں جلد انتخابات کا کوئی امکان نہیں جنرل الیکشن انتخابی اسلاحات مکمل ہونے پر ہی ہوں گے دوسری طرف نون لگی ناب صدر اور نواز شریف کی صاحبزادی مریم نواز نے لندن میں نواز شریف اور شہباز شریف کی ملاقات کی تصاویر شیئر کی ہیں ایک تصویر میں شہباز شریف کو اپنے بڑے بھائی نواز شریف سے جھک کر گلے ملتے ہوئے دیکھا رہا سکتا ہے مسلم لگ نون کے قائد اور صابق وزیراعظم نواز شریف نے کہا کہ امران خان سے آئندہ الیکشن میں مکمل جان چھوٹ جائے گی پاکستان طریق انصاف نے ہمارا قومی کلچر ہی بگار دیا پاکستان میں ستر سال میں پہلی بار ایسا کلچر دیکھ رہے ہیں پاکستان خان نے وہ تباہی مچائی ہے پاکستان کے اندر جو نہ کبھی پہلے کسی نے دیکھی ہے نہ شاید آندہ کبھی کو دیکھے گا یہ تو پاکستان کو تباہی و بربادی کے طرف لے کے جا رہا تھا یہ بندہ شکر ادا کرو کہ اسے جان چھوٹی ہے اور انشاءاللہ جان اب چھوٹے گی آندہ ہمیشہ اسحاق ٹار نے کہا کہ پیٹرولیوں مسنواغ پر دی گئی سبسٹیز کا معاملات سے رکھار ہے پیٹرولیوں مسنواغ کی قیمتوں پر فیصلہ اتحادیوں سے مل کر کریں گے مجموعی طور پر تین سو رب روپے کا مسئلہ ہے کوشش ہوگی عوام پر کم سے کم بوش ڈالا چاہے اپڈیٹ کریں آپ کو بتائیں کہ اسحاق ٹار نے کہا پیٹرولیوں مسنواغ پر دی گئی سبسٹیز کا معاملہ صرف غور ہے پیٹرولیوں مسنواغ کی قیمتوں پر فیصلہ اتحادیوں سے مل کر کریں گے مجموعی طور پر تین سو ارب روپے کا مسئلہ ہے کوشش ہوگی کہ عوام پر کم سے کم بوش ڈالا چاہے مریم اورنگ سیپ نواز شریف کی زیر صدارت مشاورتی اچلا سوار نواز شریف کو معاشی آئینی اور انتظامی بہرانوں پر بریفنگ دی گئی حکومتی ٹیم نے موجودہ معاشی حقائق سے اگاہ کیا عوام مفات میں پیچرل کی قیمت میں اضافہ نہیں کیا گیا لوڈ شیڈنگ تیل ایلن جی ناہ مقبانے کی تفصیلات سے اگاہ کیا عوام کو ریلیف کی فراہمی سے متعلق سفارشات پر غور کیا گیا مریم اورنگ سیپ نکاہ کے حکومتی ٹیم نے مستقبل کے اقدامات کے بارے میں اپنی اپنی رائے پیش کی اجلاس میں ملک کی سیاسی صورتحال پر بھی غور کیا گیا تین اپڑا سے اب تک آئین شکنے کے اقدامات کا جائزہ لیا گیا فیصلہ کیا گیا کہ آئین شکن اناثر سے قانون کے مطابق نپٹا چاہے نواز شریف کی زیر سیدارت حتمی فیصلوں کے لیے آج پھر اجلاس ہوگا اجلاس میں آئیندہ کی حکمت عملی کی منظوری دی جائے گی ملکوں معاشی آئینی بہران سے نکالنے کے لیے فیصلوں کا اعلان ہوگا آصف علی سیداری نے کہا کہ چار سال میں جو کیا جو جلدی الیکشن کروا کر کرنے کا ایک شیلس جو بھی بولتا ہے جھوٹ ہی بولتا ہے کل کے کرکٹر کا کیا واسطہ کے لوگوں کو میر جعفر کہے اوورسیس پاکستانیوں کو پاکستان کی مہنگائی کا علم ہے ناغرمی کا نواز شریف سے بات کی اور سمجھایا جیسے ہی اصلاحات ہوں گے الیکشن کرائیں گے پہلی بار ادارے سیاست میں مداخلت نہیں کر رہے امریکی دھمکی سے متعلق مراسلہ پولیٹیکل ڈراما ہے ہم تیل کی قیمت نہیں بڑھانا چاہتے ہیں ہماری گیم پلان میں الیکٹرولر ری فارمز نیپ ری فارمز شامل ہیں اب ہم نے حکومت بنا لی اور اب الیکشن کی بات کر رہی ہیں ایک نعرہ ہے کہ الیکشن جلدی کرائیں تو یہ کیا کر لے گا الیکشن کروا کے پہلے اس نے کیا کیا چار سال اس نے کیا کیا کل کل کا وہ کہتے ہیں کرکٹر اس کا کیا واسطہ کیے لوگوں کو تمگے دے رہا ہے کہ میر جعفر اور میر صادق باہر کے پاکستانی دوست جو باہر سیٹل لے وہ تھوڑے گھمرا انہیں کیے ہو ان کو گھمرا ہے وہ یہاں رہتے نہیں ہیں ان کو یہاں کی نہ گرمی کا پتہ ہے نہ مہنگائی کا پتہ ہے جتنی پولیٹیکل فورسز ہیں ہم سب نے مل کے ان کا میں نے ایک ووٹ بھی نہیں لیا ہے پی ٹی آئی نے مجھے ایک ووٹ نہیں لیا ہے اب وہ چاہ رہے ہیں کہ آپ الیکشن پہ چلیں تو ہم نے کب کہا کہ ہم الیکشنوں سے ڈرتے ہیں ہم کو صرف جو ہمارا گیم پلان ہے اس میں الیکشن الیکٹرول رفارمز ہیں آپ نے الیکٹرول رفارمز کرنے نیب رفارمز کرنے آپ نے یہ سب رفارمز کرنے جس سے ایکانومی اس حال پہ پہنچی ہے اس دج پہ پہنچی ہے پہلی دفعہ اگر فوج اے پولٹیکل ہوتی ہے تو مجھے باجوہ کو سلوٹ کرنا چاہیے یا اس کو لڑنا چاہیے کہ تم کیوں اے پولٹیکل ہوئے ہو اس تھی گئی نہیں کہا مجھے کہ یا کسی اور کو کہ تم جا کے ددائی صاحب کو بوڑ دو یا شاباز صاحب کو بوڑ دو انہیں صرف اے پولٹیکل ہوئے کہ ہم انٹیفیر نہیں کریں گے جو کہ کانسٹویشنلی انہیں لیا ہوا ہے خوجہ آصف نے کہا کہ ممکن ہے نئے آرمی چیف کی تائناتی سے قبل انتخابات کرا دیا جائے نومبر سے پہلے نگران حکومت ہوگی وزیر دفاع خوجہ آصف کا کہنا تھا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نومبر سے پہلے نگران حکومت چلی جائے اور نئی حکومت آ جائے آرمی چیف کہہ چکے کہ انہیں مدت ملافق میں توسی نہیں جائے اگر لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کا نام سینئیارٹی لسٹ میں ہوا تو بلکل غور کیا جائے گا وسیر دفاع خوجہ آصف کا برطانی نشریاتی ادارے کو انٹرویو برطانوی نشریاتی ادارے کو انٹرویو کے دوران وفاقی وزیر خوجہ آصف کا کہنا تھا کہ آرمی چیف کہہ چکے انہیں مدت ملافق میں توسی نہیں چاہیے اگر لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کا نام سینئیارٹی لسٹ میں ہوا تو بلکل غور کیا جائے گا ان سب ناموں پر غور ہوگا جو کہ اس فیرس میں موجود ہوں گے انہوں نے کہا کہ اگلی آرمی چیف کی تائیناتی کے معاملے پر عمران خان اپنی مرضی چاہتے تھے عمران خان صاحب جو ہے وہ اپنی ذاتی مرضی استعمال کرنا چاہتے تھے جو ان کے سیاسی مفادات چاہتے تھے کہ ایسی بات ہو جن سے ان کے سیاسی مفادات جو ہے کانٹینیوٹی جو ہے اس کو پروٹیکٹ کیا جا سکتے ہیں ان کی حکمرانی کی کانٹینیوٹی کو موجودہ آرمی چیف نے پبلکلی کہا ہے کہ میں نے ایکسٹینشن نہیں دھینی اگر ان کا سیناٹی کی لیسٹیج میں جو اس وقت نومبر میں ان کا نام ہوا تو بلکل کنسیڈر کیے جائے گا جو 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 نیمز جو جی ایش پیو وزیر دفاع نے کہا کہ یہ وزیراعظم کی ثواب دید ہے کہ فوج کے بھیجے ناموں میں سے کسی کو منتخب کر لے تائناتی میرٹ پر ہوگی فوج کا تقدس ہے یہ پبلک ڈومین میں موضوع بحث نہیں بننا چاہیے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نومبر سے پہلے نگران حکومت چلی جائے اور نئی حکومت آ جائے میرا خیال ہے اس طرح سابق کتاب ہو سکتا ہے کہ نگران حکومت اس سے پہلے چلی جائے اور نئی گرمنٹ انسٹال ہو جائے تو کوئی بھی آ سکتا ہے فوج جو ہے اس کی اپنی ادارے کے ایک تقدس ہے ایک سینکٹیٹی ہے اور ایک مستیک ہونی چاہیے کہ وہ پبلک ریلم میں جو ہے موضوع بحث جو ہے نہیں بننا چاہیے قاجہ حاصف نے مزید کہا کہ عمران خان کی جانت سے انٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیا شرمناک ہے فوج مخالف بیانیا زیادہ عرصہ نہیں چلے گا ہم یقینی طور پر اسٹیبلشمنٹ کے نیوٹرل رول کا دفاع کریں گے عمران خان کے خلاف کاروائی اور ایسے معاملات میں قانون پر عمل درامت کے حق میں ہیں قاجہ حاصف کا پارٹی کے عادت سے ملاقات کے بعد یو ٹرن معاشی صلاحات اولین ترجی ہے پیسلیں جلد کرنا ہوگیں قاجہ حاصف نے کہا کے چاہتے ہیں معاشی معاملات ٹھیک ہوں اگلے مرحلے میں الیکشن کرائیں گے عمران خان کی طرح کا روئیہ احتیار نہیں کریں گے اب جو بھی بات ہوگی آئین اور قانون کے مطابق ہوگی منڈیٹ کی ضرورت پڑی تو عوام میں جائیں گے معاشی صورتحال کی بہتری کیلئے آج فیصلہ کریں گے کسی صورت عمران خان جیسا روئیہ نہیں رکھیں گے اقدار کیا تو اداروں کو بھرا بھلا کہنا شروع کرتے ہیں نواز شریف بڑی مثال ہیں جنہیں وزار سے اس با سے سیدھا جیل بیچھا گیا کام کام اور بس کام اچھی پرفارمس مخالف کے لیے بڑی شکست ہوتی ہے اس کے نیاسی نے کہا کہ بہتر مستقبل کے لیے اپنے آپ کو بدلنا ہوگا جبر کا موسم کب بدلے گا ہم بدلیں گے تب بدلے گا شہباز شریف پرفارمس کرنے والا سیاستدان ہے جلد الیکشن نہیں ہونے جا رہے جلد الیکشن سے تریک انصاف کو فائدہ ہوگا تو عرض کرنا چاہتا ہوں اپنے ناظرین کو بھی اور آپ کو بھی کہ زرداری صاحب ہمیشہ کہتے ہیں جمہوریت بہت بڑا انتقام ہے لیکن میری راہ ہمیشہ اور رہی ہے ہر پروگرام میں کہتا ہوں کہ جس طرح قیدازم فرماتے تھے کام 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 جو ہے کرنا یہ کسی پارٹی یا پوزیشن سے بہت بڑا انتقام لینے والی بات ہے اگر یہ کام کریں گے شباز شریف سے کیوں زیادہ خوف خطرہ ہوتا ہے وہ اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ وہ کام کرے گا اور اس میں کوئی شک نہیں ہے وہ کام کرتا ہے حقیقت یہ ہے کہ جو پارٹی کام کرے گی وہی اپنے مخالف پارٹی سے انتقام لے گی جمہوریت جتنا انتقام نہیں ہے جتنا کام انتقام ہے پھر اس سے جمہوریت ہی پیدا ہوتی ہے پھر لوگ ہی آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے ابھی کسی کو یہ شک نہیں ہے کہ پنجاب کے اندر کام نہیں ہوگا لیکن پھر بھی ہمیں اپنے آپ کو سارے لوگوں کو بدلنا ہوگا اپنی سوچ کو بدلنا ہوگا اپنے اپنے مفادات کو بدلنا ہوگا وہ اپنے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جبر کا موسم کب ختم ہوگا تب ختم ہوگا جب ہم بدلیں گے پھر بھی ہمیں سوچ کو بدلنا ہوگا اور کام کو کرنا ہوگا اور کام کریں گے میں شباز سے کسی کوٹ کوئی ڈر نہیں ہے شباز سب میں صرف سب بندہ ہے نواز شریف تو سخت آدمی ہے صرف ڈار جائے ہے کہ وہ کام کرے گا کام کرے گا تو دیکھو نا میٹرو چلا دی چار پانچ دنوں میں سات دنوں میں اس نے کیا کر دیا مقصد ہے کہ وہ ہمارا اسلام آباد وہ علیہ دا نہیں تھا وہ کر دیا یعنی کام 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 پیپل پارٹی کام کر کے دکھائیں گے یہ کرے گا پیپل پارٹی والے جس طرح کام انہوں نے کی ہیں ان کو ہائلائٹ کریں اور کام کریں سا الیکشن نہیں ہونے نہیں ہونے نواز شریفی پاگل نہیں ہے کہ وہ اس ٹیم الیکشن کرائے گا جو کچھ آپ کہتے رہے ہیں اس ٹیم ہوا عمران خان کی فیور میں ہے اور الیکشن نہیں ہونے ہو جائیں تو اچھی بات ہے لیکن نہیں ہونے الیکشن ریفارگ والا الیکشن کمیشن بانے کرتی ہے الیکشن کرانا چاہیں تو آج کیا ریفاروانی ہے پھر بھی جوہرے گار ہوئے گا الیکشن نہیں ہونے اور آپ اپنے لیڈروں کو ہی سمجھائیں اور آپ خود بھی لوگ محنت کریں کام کریں کام بہت بڑا ریونج ہے کام جو کرے گی پیپل پارٹی اور یہ نون لیگ کرے گی اور شباز کرے گا ایک پروفیشن ایک ہے نا منوفیکچنگ ڈیفیکٹ کہے ہیں جب بینیفیٹ کہے ہیں کہ وہ کام کی عادت ہوتی ہے اگر دیکھو نا وہ کام کرے گا تو اس کے ساتھ ہم یہی ریکویسٹ کے ساتھ پروگرام ختم کرتے ہیں کہ کام 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 عوام کو ریلیف ملتا ہے کام سے آپ کام کریں اور انشاءاللہ ہوگا اور بہتر ریزلٹ ہوگے نیوز سٹوڈیو سے فیلوک کتنا ہی وزید معلومات اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رکھیں روس نیوز